بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں آج کا جو میرا بھی لوگ ہے اس وقت کا وہ ہے کچھ غلیس اور گھٹیا لوگ پاکستان آرمی اور پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے جو اس وقت دنیا میں بھی نہیں ہے ان کے اوپر کیچنو چھال رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو شاید میرے ہمارے ابواؤجداد نے بھی نہیں سنی ہوں گی نہ دیکھی ہوں گی یہ حقیقت میں ایک وہ غلیس پیداوار ہے انڈیا کی انڈیا راہ کی جنہوں نے پیسے دے کر ایسے کچھ اناثر کو پاکستان کے اندر سے خریدا ہوا ہے یا کچھ ہمارے پاکستان جو کہ مختلف مالک میں رہ رہے ہیں ان کو خریدا ہے کہ وہ آئے دن پاکستان آرمی اور پاکستان کی جو پرانے لیڈران ہیں ان کے اوپر کیچنو اچھالتے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان آرمی اور پبلک کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میری سپیس کے اندر اس قسم کے غلیس لوگ آئے اور انہوں نے دوبارہ ایک دفعہ پہلے بھی ان کو میں بلوک کیا تھا اور دوبارہ نام چینج کر کے اور نیا آکانٹ بنا کے دوبارہ کل میرے سپیس کے اندر آئے اور انہوں نے ڈس انفرمیشن پھیلانا شروع کی اور ان کو سنتے ہوئے کچھ اپنے ہی میری ہی سپیس کے لوگ ان کی بات میں ہامے ہام لانا شروع ہو گئے جس کا مجھے انتہائی دلی دکھ ہوا اتنا دکھ ہوا کہ میں بیمار پڑ گیا اور مجھے ایمبلوس میں ہاسپیٹل جانا پڑا لیکن میرے ایک دکھ صرف اتنا نہیں ہے میں صرف ان تمام پاکستانیوں سے تمام پاکستان کے آرمی سے محبت کرنے والوں سے صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کیا یہ فوج کے جو بچے ہیں جو فوج میں نوکریاں کر رہے ہیں کچھ چاند سے اتری میں خلوق ہے یا باہر کسی اور ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ آپ کے بچے ہیں اس قوم کے بچے ہیں یہ پاکستان کی ان ماں کے بچے ہیں جن ماں نے اپنی گودیاں حقیقت بات ہے ان میں پیدا کر کے ان کو شہید ہونے کے لیے اس ملک میں اپنی جانے نشاور کرنے کے لیے پاکستان آرمی میں بیجا ہے اگر آپ آرمی کو برا کہتے ہو تو آپ وہ جو دو سو بیس ملین پاکستانی ہیں ان کی جو ماں ہیں جنہوں نے پیدا کیا ان کی بیستی کر رہے ہو ان کو ظلیل اخوار کر رہے ہو اور جس کے اندر اگر آپ پاکستانی ہیں تو یہ یاد رکھئے گا یہ آپ کی ماں کی بھی تہوین کر رہے ہیں میری آج سپیشل اس وی لاغ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک تصویر شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھئے کہ یہ شیطان اس کو یاد رکھی گا اور اس نام سے یا اس اکاؤنٹ سے آ رہا ہے دوسرا اکاؤنٹ آپ اس طرف دیکھئے کہ یہ اکاؤنٹ ہے لیکن تصویر نہیں لکھی لکھا ہوا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی یہ اکثر اوقات قٹھی پائے جاتے ہیں دو یا تین لوگ آتے ہیں مختلی لوگوں کی سپیس کے اندر اور وہاں پہ ڈس انفرمیشن اور بھکواس کرتے ہیں اور ایک ہی ان کے عباس ہمیشہ ٹاپک رہتا ہے کہ پاکستان آرمی اور جیسے فاطمہ جناہ کی ہسٹری پاکستان کریشن کی ہسٹری یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو ایک نفرت انگیز جو نفرت پھیلاتی ہیں ان کے اوپر یہ بھکواس کریں گے اور اگر ان سے کوئی سلوشن مانگیں تو وہی سلوشن اگین وہی بتائیں گے آرمی 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 صرف اس کے علاوہ ان کو کسی قسم کا کوئی اور بات نہیں آتی میں اوپر لی کہتا ہوں کہ میں ایک ویٹرن ہوں میں ان اوہت کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر جنرل کمر جوہد باجوا کو کسی نے غدار کہا وہ میں ہوں اور آج بھی اپنے الفاظ پر کھڑا ہوں کیوں میں نے کہا کیونکہ یہ میری اس میں میری فوج بدنام ہو رہی تھی اس میں میری جو شہید اس میں میری جو غازی جنہوں نے اس اپنے بلڈ کو سیکریفائی کیا ہے اس میں وہ مائیں جنہوں نے اپنی گودیوں جاڑی ہیں اس میں وہ بچے جو جتیم ہوئے اس میں وہ بیوائیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں کیا ان کی قربانیاں ہم کھڑے میں پھینک دے گئے کس کے لیے جان دی ہے اس پاکستان کے لیے جان دی ہے ان لوگوں کے لیے جان دی ہے وہ لوگ غلیظ آدمی کہنا تھا تنخواہیں بھی لیتے ہیں اور جب جوب کریئٹ ہوتی ہے بائی صاحب آپ جو بھی پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں میں اپنی ساری جائدہ دینے کو تیار ہوں آپ نے صرف اگلی کٹوا کے دیجئے اگلی کٹوائیے کٹوا کے دیجئے میں آپ کو اپنی پوری جائدہ دیتا ہوں کیا آپ کس قسم کی غلیظ حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ میرے پاکستانیوں وقت آ گیا ہے کہ ہم نے وہ بات سچ اور حق کی بات اس کے لیے سٹینڈ ضرور کرنا ہے اگر آپ مجھ پہ یقین کرتے ہیں کہ جو حق اور سچ کی بات کرتا ہوں وہ سچ ہے تو میرا ساتھ دیجئے اس پاکستان آرمی کا ساتھ دیجئے اس پاکستان کی پبلی کا ساتھ دیجئے ہم نے تمام جو غلیظ ہواری ہے انکلوننگ جنرل کمر جوہد باجوا اور ان کے تمام گندے انڈے جو ابھی بھی مجود ہیں اداروں میں اور کام کر رہے ہیں پبلی کے خلاف ہم تمام کو ہامنے سزائیں دلوانی ہیں انکلوننگ جو ججز بیٹھے ہیں کرپٹ ججز عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جو یہ شریف کرپٹ غدداروں کو فری کر رہے ہیں اور آئی ڈوٹ لوگ کس چیز سے فری کر رہے ہیں ان کے دلتوں میں کیس ٹرائل ہی نہیں ہوا تو کس چیز سے وہ ٹرائل کر رہے ہیں لہٰذا انج یاد رکھئے گا یہ تمام کا تمام اس وقت ہمارے اوپر مافیا ہے ابھی بات یہ ہے کہ جنرل آسے منیر وہ چیف آفارمی سٹاپ بنے ہیں ابھی نئے نئے ہیں ایک یاد رکھئے گا کہ لیفٹرن جنرل کے رنگ سے جب انسان یکمشت جنرل بنتا ہے وہ چیف آفارمی سٹاپ بنتا ہے اس کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے وہ ایک نئی دنیا میں آ جاتا ہے اور وہ جو دنیا ہے وہ اتنی وسیع ہے اس کو ویسے ہی ایک دم اندیبو سٹارٹ نہیں کر دیا جاتا بندے کو ٹائم چاہیے اس کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے بندے کو ٹائم چاہیے پلینی کرنے کے لیے بندے کو ٹائم چاہیے کہ کونسا آنیسٹ آفیسر ہے کونسا اچھا آفیسر ہے کسی بائیوگرافی اچھی ہے کس کو میں نے کہاں اڈسٹ کرنا ہے اس کو کائنڈلی جنرل آسمنیر کو ٹائم دیجئے میں نے اوپن نے کہا تھا کم از کم کم از کم ایٹ ہفتہ ضرور ٹائم دیجئے ایک یک مشت یہ لوگ جو اینٹی پاکستان ہیں اینٹی آرمی ہیں وہ اکدم اٹیک کر دیتی ہے کہ یہ جو موجودہ جنرل ہے وہ بھی ویسا ہی ہے ویسا ہے خدارہ یاد رکھئے گا اگر ایک گندہ کیڑا جنرل باجوا اگر وہ آیا اس کا ملہر یہ نہیں کام کہ ساڑھے چھے لاکھ آرمی گندی ہے اگر ساڑھے چھے لاکھ آرمی گندی ہے پھر پوری پاکستانی قوم گندی ہے یار خدا کے لیے یہ سوچو کہ یہ جو بچے فوج کے اندر کام کر رہے ہیں سپاہی سے لے کر جنرل تا وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں بائی ہیں خامند ہیں اور وہ پاکستان کے ماں کے بچے ہیں پاکستانی عورتوں کے خامند ہیں پاکستانی بچوں کے باپ ہیں وہ کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئے تو خدا کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی غلیز قسم کی حرکت کرتا ہے کورا پھیلتا ہے پھینکتا ہے اس سے صرف یہ پوچھئے تو نے پاکستان کے لیے کیا کیا سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ تو نے پاکستان کے لیے کیا گیا ہے جس نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تو آکے خام خامے سپیسز میں بھوکواز کرتا ہے انڈین راہ یاد رکھیے گا جب پاکستان ہوئی انڈین راہ نے پاکستان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا وہ آج تک انہوں نے پاکستان کی سووری ایڈنٹی کو اکسپٹی نہیں کیا آج بھی وہ اکھنڈ بارت کا نعرہ لگاتے ہیں اور انہوں نے مختل ہیلے بہانوں سے اپنے ایجنٹ مولویوں کی شکل میں سیاسی لوگوں کی شکل میں یا ادروائز وہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر پیدا کرتے رہے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے رہے ہیں ٹیرہ رسے بھی وہ کرتے رہے ہیں وکٹم ہمیں اور وہ کیا بات ہے اور اس کا بینیفٹ انڈیا لے رہے ہیں انڈیا میں یاد رکھیے گا انڈین گورنمنٹ کی پولیسی ہے کہ اپنی وہ حقیقت باتیں جو گھوڑا ہے اس کو شراب چاہیے اور شباب چاہیے اور انڈین ہمیشہ اس کو یوٹلائز کرتے ہیں اپنا شباب پیش کرتے ہیں شراب پیش کرتے ہیں ہر قسم چیز وہ اسائش پیش کرتے ہیں جو گھوڑے کو چاہیے ہوتی ہیں حرام اور اس کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا ہمیشہ پاکستان کے اوپر کوڑا پھینکتے ہیں پاکستان کے اوپر غلازت پھینکتے ہیں ان ناصر اور اس جیسا اور لوگ جو مختلف ایسٹ انڈین کمپنی کا نام سے یا ادروائز مختلف سپیسز کے اندر آکے بکواس کرتے ہیں میں اپنے پاکستانی بچوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ میرے سمیت اگر جو ہم بات کر رہے ہیں بات کو بلیو کرنے سے پہلے اپنی تحقیق کیجئے خود پسٹڈی کیجئے سوچئے پھر اس کے بعد مدار میں آئیے سوچی بات کے اوپر مت اکدم کمیٹ کرنا شروع کر دے اکدم بات کرنا مت شروع کر دے کہ ہاں وہ فلان جنرل نے ایسی کیا تھا فلان نے ایسی کیا تھا تو پاکستان پوری آرمی نے ایسے کر دیا خدا کے لیے یہ شہیدوں کی آرمی ہیں جو انسان اس فوج کے اندر جاتا ہے وہ تنخواہ کے نہیں جاتا یہ یاد رکھیے گا لوگ اکثر کہتے ہیں یہ پیسے لیتے ہیں انہوں نے ناصر وغیرہ اس پارٹی نے یہاں تک اللہ معاف کرے انہوں نے کہا تھا جو شہید ہے وہ شہید ہی نہیں ہے ان کی قبروں سے ڈیڈ بڑیاں نکال کے ہڈیاں نکال کے لٹکایا جائے یہ اس سے بڑا اور گنونہ انسانیت کے خلاف اور کیا کام ہو سکتا ہے اس سے بڑی غلازت اور کیا ہو سکتی ہے میرے پاکستانیوں خدا کے لیے میری ایک آپ سے ہمبر کویسٹ ہے ہمبر کویسٹ ہے اگر آپ اپنی فیملیوں سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو یہ بچے آپ کے ہی ہیں جو فوج کے اندر کام کر رہے ہیں ایک آدھ گندہ کیڑا ہر میکمے میں آ جاتا ہے عبدالتوں کے اندر جو ججز بیٹھے ہیں آپ کا خیال ہے وہ گندے کیڑے نہیں ہیں کہ آپ دوسرے میکمے میں انکم ٹیکس میں بیٹھے ہیں اس میں گندے کیڑے نہیں ہیں پولیس کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ گندے کیڑے نہیں ہیں ہر میکمے گندے کیڑے آ جاتی ہیں ہر میکمے میں انکلوڈنگ ہمارے میں بھی آ جاتی ہیں لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ یار پورا ادارہ آپ کا خراب ہو گیا یہ ادارہ پاکستان سٹیٹ آف پاکستان کا ہے یہ ادارہ پاکستان کے پبلک سے بنا ہے لیکن لوگ بکواس کرنے والے جھوٹ موٹ لوگوں میں نفرت ہلانے والے یہ اس قسم کے انکلوڈنگ نواز شریف اس نے کتنی بکواس کی اس کی بیٹی نے کتنی بکواس کی کہ یہ جو دہشت گردی اس کے پیش بھرتی ہے لیکن ان کے ہواری ان کے ایجنٹ ان کے فسیلیٹیٹر عدالتوں میں بیٹھے ہیں جنرل باجوا نے ان کے لیے بہت دروازے کھولے میں اوپن نہیں کہتا ہوں کہ جنرل باجوا نے ان کے لیے کام کیا پاکستان اور پاکستان آرمی کے لیے کام نہیں کیا پاکستان نے اگر کام کیا آتا تو مسلم خان کو مت چھوڑتا تو یہ غدار یہ ہے جو غدار ہے اس کا نام لے کے بولی ہے جرد پیدا کیجئے کہ ہاں یہ غدار ہے لیکن ادارے پورے کو مت کہیے یہ ادارے ہمارے ہیں ایف آئی اے ہو پولیس ہو آئی بھی ہو انکم ٹیکس ہو آرمی ہو کوئی بھی ادار ہے یہ ہمارے ادارے ہیں ہمیں ان اداروں پر فخر ہونا چاہیے لیکن ایک آت گندہ کیڑا اگر غلط کام کرتا ہے تو خدا کے لیے اس کا نام لے کے بولیے یہ کام مت کیجئے یہ چھوڑ دیجئے اس سے آپ کے پاکستان اور آپ کے اداروں کو نقصان پہنچتا ہے وہ اداروں میں جو کام کرنے والے سینہ تان کے کھڑے ہیں ہر جگہ پہ کھڑے ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے ہم پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں اور پاکستان کے لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں ہم پاکستان لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں تو اپنے اداروں میں جتنے لوگ ہیں ہم سب سے ان سے محبت کرتے ہیں آج کی میرا بھی لوگ اس امیر سے اینڈ ہوتا ہے کہ خدا کے لیے بات کرنے سے پہلے اس کی ضرور رسرچ کیجئے خام خامے پورے ادارے کو مت رکڑیے اگر جرت ہے تو اس بندے کا نام لے کے بات کیجئے پھر پتا چلے کہ آپ کے اندر کتنی بہادری ہے پرانی ہسٹریاں نکال کے گاندے جویاں آرمی میں مت پھینکیے جو لوگ ہسٹری سے سبق نہیں سیکھتے وہ انسان نہیں وہ ترقی نہیں کرتے ہماری غلط ہسٹری کچھ نہ کچھ کہیں کہیں غلط ہی ہوگی غلطی انسانوں سے ہوتی ہیں تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے اس امیر سے اس سپیس لاس کو آج کی جو میری بھی لوگ اس کو انڈ کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ایز ایک قوم اکٹھے رہیں گے اور انشاءاللہ ان غلط داروں کو انڈیا کے ایجنٹوں کو ہم ہر جگہ پہ ان کا پاؤنٹر کریں گے پاک فوج زندہ بار پاکستان پائندہ بار اسلام علیکم میرے بطن یہ عقید سے اور پیان